اگر آپ نے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں کون وفادار ہے ہائے قیامت کا منظر ہوگا میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تو میں نہیں پہشانتا میرے رب کی خصم یوم یفر المر من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہی یود المجرم لو یفتدی یوم اذن من یوم اذن بنیہی و صاحبتہی و اخیہی و فصیلتہی اللہی توویہی و من فی الارد جمعیہ گھلا قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہشانتا یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہشانتی یہ یوسف میرا بیٹا بیٹا ہے میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کہے گا اببہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہشانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنہ ہی نہیں ہے اور جب جہنم ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی عدم علیہ السلام نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی 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 اسماعیل اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسی موسی یوشا لود شعیب صالح ہود سارے انبیاء نفسی 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 مریان بچا مریان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان جائیں جس دن ماں نہیں پوچھ رہی نبی نہیں پوچھ رہی بیٹا نہیں پوچھ رہی بھائی نہیں پوچھ رہی بھائی نہیں پوچھ رہی یا ربِ امتی امتی یا ربِ امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو نظریں توافق کریں گی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کونسے امت جو ساری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے جھوٹ بھولتے جوریاں کرتے رہے ڈکے بارتے میرے نبو کہہ رہا ہے میری امت کو بچانے میری امت کو بچانے اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لیں تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا ممہ میری جان میں سہلیں مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ پانچ بڑے رسول ہیں نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد صل اللہ علیہم السلوات والتسلیمات عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا اور میرا نبی کہے یا اللہ میری عمت کو بچا لیں کونسی عمت انہیں ساری زندگی اس کا مزاق اڑایا میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم نے میری نسل کو قتل کیا تم نے میرے گھرانے کو اجار دیا سب کو بلد یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری عمت کے نیکوں کو بچا لیں میری عمت کے متقی میری عمت کی رابعہ بسری جنید بغدادی کو بچا یا اللہ ساری عمت کو میری جھولی میں ڈال لیں ساری عمت کو میری جھولی میں ڈال لیں یہاں اللہ کہے گا اللہ سو فر یو موفی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں تھوڑی سی زندگی ملی ہے تھوڑی سی زندگی ملی ہے اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں جب آپ بچ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا باپ کو دیکھا نہیں ہے تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امجان میں آ رہا ہوں نماز پھر پڑھا دوں گا اپنے والدین کی عزت کرو یہاں جب یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹائلڈ جانے سے بھی آجز ہوتے ہیں اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ کرن کی شاک سے ہوگا اس سے دعا کرانا ایلی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہا تم قرنی ہو کا جیاں اور بھائی اس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حج عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت علی نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹریو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بھولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں معافی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت علی نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اور ایسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے پیچھے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرا اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیرے انگلی پڑے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا آپ تیرا باپ تیرے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ نے گیارہ شادیاں کی کیوں کی سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ إِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل کہا میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی عائشہ اِنَّهُ لَيْهَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اَنْ اُرِیتُ کی سَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے ہُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُن تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا تیرے خامند تیرا لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شقائط نہیں یہ حسن سلوک یہ محبت حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں سبحان اللہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا میرے نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں میں کہا جی لگائیں تو کہلے کہ ہمیں دوڑ لگائیں تو کہلے کہ میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جو بھی چلے جاؤ آگے 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 وہ غائب ہوگے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو میں نے کہا جی لگائیں کون دنوں زرہ میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا ہا زہی بتل کہا عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے ایک دوڑ تم نے جی تھی ایک دوڑ میں نے جی تھی یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو ایک نسل تیار ہو بیلنس زندگی گزارو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں ایم بیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے میرے پاس پرسوں تیس چالیس لوگ آگئے وہ یہاں جو سلمہ صاحبہ ہیں سلمہ ہی نام ہے نا ہاں سلمہ ظاہر تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہے کیا کریں کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتایا میں نے کہا بہت آسان ہے ماں اپنے بچے کو ٹائم دے نصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائم دے میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر میں بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے ہیں اتنے بڑے ہس تھی اتنے بڑے نبی اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمر میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے فرض نماز فرض اور سجدہ لمبا کتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی سب میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بھائی چکر کی تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو ماں بنو تھانے دار نہ بنو باپ بنو تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیشے اتاروں تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے تو آپ نے سجدے میں یوں کیا یہ دیکھ رہے ہو وہ پیچھڑ گئے جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تودو ہما میری جان قربانوں ان دونوں پر یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انہیں دکھنا پہنچانا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑب تڑب کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا آپ کو اولاد کی محبت نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر بارہ ربی الاول گیارہ ہجری چھے سو گیارہ عیسوی چھے جون آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اتمنان سے ملے رخصت فرما دیا پھر داماد علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھے ان کے کمر پہ ہاتھ پھر نہ فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں وہ رونے لگیں کہ رو نہیں تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی چھے مہینے بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا پھر آپ نے علی کو بلایا دو عدی کہ پھر حسن حسین کو بلاو جون یہ آپ نے ان کو یوں لیا تاب کیسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگ اس طرح اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے لیکن آپ نے تقدیر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے اور جبری تھوڑے لیکن بعد جبری لائے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آئے اس حسنی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آخر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا علیکہ السلام کہا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے نبیوں کی جانے نکالی نیکوں کی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا آپ پہلی حسنی ہیں میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے جاؤں یا ٹھہروں تو جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے آج ساتوں آسمان کے فرشتے کرتا ہے سنو آپ میری آخری بات ہے آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور قٹتا ہوا سر ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے جبریل سے کہا جاؤں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ جو ہم بیٹھے ہوئے گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤں پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے معبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے دعایں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر گٹا گیا ایک رات آپ بھوک سے ریلیٹیو میں ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھگ گئے یوں جھگ گئے حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے تھے میدے کو کٹھا کر رہے تھے بھوک کی شدت فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی عائشہ بھوک بڑی لگی جس کے لئے کائنات میں لائے عائشہ بھوک بڑی لگی حضرت عائشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لئے سب کچھ آ جائے گا آپ مانگتے کیوں کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے میں بھی اسی فاقے میں اپنے رفع سے ملقات کروں گا میرے عزیزوں میرے بچوں نوجوان بیٹھے بچیاں بچے اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اور نبی والے اخلاق سیکھو آپ کے گھر آباد ہو جائیں پرداشت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو اس پاسپورٹ کے عزت کرو یہاں کے قانون کا احترام کرو یہاں وائلیشن نہ کرو جھوٹ نہ بولو کسی کو دھوکہ نہ دو یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں کہ آمد کے دن کالے موں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو ٹیکس کی چوری مت کرو یہ گورمت تم پر لگاتی ہے ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں لیکن یہ حکومت تو تم پر لگاتی ہے تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو دوسرا یہاں غیر مسلم رہتے ہیں سب کو عزت دو سب کو عزت دو ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو وہ بیمار ہو جائیں تو ہسپٹل پوچھنے جاؤ وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے ہمدردی کرنے والے ہم اپنے ہی کوئے میں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں مینک کی طرح کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے ہماری محبت نہیں دیکھیں گے ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے کتنے اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں چکر لگایا کرو جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا کتنے کرنے کے کام ہیں اگر آپ کے پاس کینڈین پاسپورٹ ہے تو پاکستان میں جائدادیں نہ بناو یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو وہاں کاروبار نہ کرو یہاں کاروبار کرو ادھر زکاة نہ دو ادھر زکاة دو یہاں بھی بہت زکاة کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے یہاں خرچ کرو موسیقی